سلام علیکم آڈینس اضافے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ایسا اس محاورے کی بنیاد پر ہوا ہے کہ لاتوں کے بھوک باتوں سے نہیں مانتے کیونکہ کل تب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سرکاری ملازمین کی تنہاں میں یہ اضافہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے کیس پر رحمان باجوا اور عگیقہ کی دیگر قیادت نے 29 دولائی کو اتجاز پر اعلان کیا تو اس کے پوراً بعد ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف ٹیبل پشتون خواہ کے فیس بک پیج پر بھی اور اس طرح کی جو ہے دیگر خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنہاں میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا جائے گا وفاق کی طرز پر ہی گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنہاں میں 25 فیصد جبکہ گریڈ 17 سے 22 تک کی تنہاں میں 20 فیصد اور پنشن میں 15 فیصد اضافہ کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کند اخباری تراشئے بھی ملازمہ فرما سکتے ہیں جس میں مشیر خزانہ جناب مضمل اسلم صاحب نے سرکاری ملازمین کو اس بات کی یادیانی کرائی ہے کہ ملازمین کی تنہاں میں خیبر پختون خواہ کے ملازمین کی تنہاں میں وفاق کی طرز پر ہی اضافہ کیا جائے گا یاد رہے کہ پہلے خیبر پختون خواہ نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرتے ہوئے صرف 10 فیصد اضافہ کیا تھا تاہم بعد میں جب سرکاری ملازمین نے احتیاج کیا تو ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی تنخواہ بھی وفاق کے مطابق ہی بڑھا دی جائے گی اور اب جب وفاق نے گریڈ ایک سے سولہ تاک کے ملازمین کے لیے 25 فیصد اور گریڈ سترہ سے اوپر تاک کے لیے 22 فیصد جبکہ پینشن 15 فیصد بڑھا دی ہے کیپی کے حکومت نے یو ٹرم لے کر معاہدے سے مقرمہ چاہا لیکن رحمان باجوہ کی قیادت میں دیگر اگیگہ قیادت میں 29 جولائے کو احتیاج کی کال دی تھی جس سے یہ محاورہ سخت ثابت ہو گیا کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے اور فوری طور پر صوبائی حکم اٹیکشن میں آئی اور انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرص پر اضافہ کا اعلان کر دیا اس احتیاج اور اس کے سمرات سے تقویت پاتے ہوئے پیڈی یو پنجاب اور اگیگہ پنجاب مریم نواز سے پہلے کیے گئے اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے احتیاج کی کال دے دی ہے دیکھئے کہ پنجاب حکومت بھی اپنے وعدے پورے کرتی ہے یا نہیں